موسیقی وہ ہوگا ایپل کےک اور ساتھ میں ہم آپ کو آج ایک جو ڈرنک سکھانے والے ہیں وہ ہے آئسٹ ایپل ٹی ٹی جو ہے اس کا کونسپٹ یہ ہے نا کہ ہم اس کے اندر کوئی ٹی کا استعمال کریں گے لیکن آج کی جو ٹی ہے یہ ٹی ضرور اس لیے ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے پین میں رکھے اور اس کو گرم کریں گے لیکن اس میں ہم کوئی ٹی کا استعمال نہیں کریں گے پیورلی ہم اس کو ایپل جوز سے تیار کریں گے اور اس کو جو ہم بہت اچھا فلیور دیں گے وہ ہوگا سینیمن کا اور جو ہمارا ایپل کیک ہے اس کے اندر بھی سینمن پاودر ہم استعمال کریں گے بہت زبدس ہمارا ایپل کیک بنے گا سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایپل کیک جو ہے اس کی تیاری پکڑ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو انڈے ہیں ہمارے پاس یہ اور اوئل ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ اور چینی یہ تینوں چیزیں ہم ڈال کے اس کو اچھا سا بیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ جو میدہ سوا دو پیالی ہمارے پاس تین بار چھاناوہ رکھا ہے اس میں ہم جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اس کو شامل کر لیں گے نمک ایک اچھی چھٹکی بیکنگ پاودر اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کھانے کا چمچ یعنی چائے کے دو چمچ بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچ اور دار چینی کا پاودر یعنی سینمن پاودر ایک چائے کا چمچ یہاں میجر کر کے رکھا تھا اس کا فلیور بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور آپ دیکھیں جتنی ایپل پائز وغیرہ ہم تیار کرتے ہیں اس میں سینمن جو ہے وہ ضرور ڈالا جاتا ہے تو سینمن ایک ایسا سپائس ہے نہ صرف آپ اپنے سیوری ڈشز میں ڈالتے ہیں بلکہ آپ اپنے میٹھوں کو بھی بہت اچھا زائفہ دیتے ہیں بہت ہی زیادہ سویٹ سمیل ہوتی ہے اس کی یہ ہم نے ساری چیزیں باتوں ہی باتوں میں مکس کر لی ہیں اور اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ چل جی اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب باری ہے یہاں بیٹر ہمارے پاس لگا ہوا ہے تین ادد انڈے لیٹس سپوز اگر انڈوں کا سائز چھوٹا ہے تو آپ چار انڈے بھی کر سکتی ہیں اب یہاں میرے پاس جو میجرنگ کپ ہے وہ لے لیجیے یہ نورمل کپ سوسو والا کپ لے کے آپ نے سوا پیالی اویل کو ناپنا ہے میجر کرنا ہے ایک کپ بہت زیادہ بھر کے نہیں لیں گے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کپ اور ون فورد کپ یعنی چار کھانے کے چمچ یہ چلا گیا اچھا میں نے تو اس کو اندازے سے ڈالا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں ون فورد کپ بھی میجرنگ میں آتا ہے آپ نے وہ لینا ہے اور ایک کپ آپ نے الگ سے لینا ہے اور اگر آپ کا بھی اسی طرح سے بہت اچھا 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 ہے میجرمنٹ تو آپ اسی طرح میری طرح اندازہ بھی چلا سکتی ہیں لیکن جو بیکنگ ہے ہمیشہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ بہت زیادہ اس میں جو میجرمنٹ سے ان کو پرسائز رکھنا ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں جو ہے چینی جنہی گئی ہے یہاں ڈیڑھ پیالی پاری چینی اس کے اندر چلی جائے گی اور اب ہم اس کو کریم کریں گے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کریم بٹر کے ساتھ ہوتا ہے چینی اور بٹر کو کریم کیا جاتا ہے لیکن آئل کو بھی ہم اسی طرح سے ٹویٹ کریں گے کہ یہ زیادہ سوفٹ اور فلفی ہو جائے چلے جی وقت آگیا ہے بریک کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ بریک لے کر آئیے جب تک یہ جو ڈرائی انگریڈینٹ سے یہ آکھے میں آپ کو دوبارہ ریکیب دوں گی اس کو دو بیچز میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اور بلکل لو سپیڈ پر اس کو بیٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی لامس نہ رہیں جب تک آپ لوگ جائیے بریک لے کر آئیے اس کے بعد جو اپلز ہیں شرٹ کیے ہوئے وہ آپ کے سامنے ڈالیں گے بیکن آپ کے سامنے ہوگی لیکن چھوٹی سی بریک کے بارے